ویلکم دوستہ اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں گنیش چطورتی سے جہاں جو ہنگامہ فیسٹیول پر ہوتا دیکھا گیا آئی ٹی سیل کی طرف سے کھولاسا کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ نیوز لانڈری اور نیوز کلک ان دونوں نیوز چینلوں کے اوپر کس طریقے سے آئی ٹی کی سروے اب اس سروے کو تو سروے بتایا جا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ر دفر نگر کے مندر سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں شیو مندر کے اندر گوش پھیک دیا گیا تھا کیا ہے کھولاسا شیئر کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ دھروو راتھی اپنے ٹویٹر پر ہندویزم اور ہندوتوہ کا فرق بتا رہے ہیں جو ویڈیو شیئر کریں گے اس کی پوری لنک دسکرپشن میں بھی ملے گی شیئر کرتے ہیں سب سے بڑی خبر اس وقت کی جو گنیش چطورتی سے جڑی ہوئی ہے گنیش چطورتی ایک ف فیسٹیول ہے اور اس فیسٹیول میں کوئی امید نہیں کرے گا کہ کسی فیسٹیول کو ایک پروپیگینڈا کی شکل دے دی جائے لیکن آئی ٹی سیل پیچھے نہیں ہے آئی ٹی سیل نے اس کو پورا پروپیگینڈا کی شکل میں کر دیا جب رہول گاندی نے ایک ٹویٹ کر کے سب کو مبارک بات دی آئی ٹی سیل کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ رہول گاندی نے گھنیش جی کا فوٹو کیوں نہیں لگایا جی ہاں یہ ایک بوال تھا کچھ میڈیا نے تو یہ تک چلا دیا کہ رہول گاندی اصل مسلم سمر تھا کہنا اس لیے انہوں نے ہندویزم کے خلاف کام کیا ہے ہنگامہ ہو ہی رہا تھا کہ لوگوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کا ٹویٹ شیئر کر ڈالا جیسے کہ آپ کی سکرین پر آپ پردھان منتری نریندر موڈی بھی مبارک بات دے رہے تھے اب لوگوں نے کافی کنفیوزن والے ریاکشن دینے شروع کر دیئے کہ پردھان منتری نے تو کوئی فوٹو ہی نہیں لگایا اس پر تو کوئی بوال نہیں رہول گاندی نے تو فوٹو نہیں لگایا لیکن مبارک بات تو دونوں نے دی تو پروپاگینڈا رہول گاندی کے خلاف ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہنگامہ تو دوسری طرف سیف علی خان بھی نہیں بچے انہوں نے بھی اپنے پریوار کے ساتھ فوٹو شیئر کر دیا اور اس فوٹو میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ دکھ رہے ہیں گنیز جی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اب یہ فوٹو پر اتنا بوال مجھ گیا کہ سوشل میڈیا پر جب ہندوتوہ کے ماننے والوں کو سنگھی بلایا جاتا ہے تو جو ایکسٹری ہوتے ہیں اسلام میں ماننے والے ان کو نام دے دیا گیا ہے وہ نام ہے مسنگھی جی ہاں کیونکہ اتنی گالیاں دی ہیں انہوں نے سیف علی خان کو کسی نے آئیت الکورسی یاد دلا دی ہے تو کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے شرک ہی کر لیا ہو سوشل میڈیا پر ادم بوال مچا ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی طرف سے گالیاں دیکھی گئی شروعات میں ہمیں لگا کہ شاید یہ آئیٹی سیل کے بوٹس ہی ہوں گے انہوں نے ہی مسلمان نام بدلے ہوں گے اور انہوں نے ہی میسیج کی ہوں گے اور کیونکہ ایسے پروف ہم دے بھی چکے ہیں ان کی طرف سے ایسا پروپیگینڈا ہوتا ہے وہ مسلم نام رکھ لیتے ہیں اور آج آپ گجب گالیاں دیتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے کومنٹ میں جس سے ہندووں کو لگتا ہے کہ مسلمان کٹر ہیں تو وہ بھی ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ پروپیگینڈا ہوتا دیکھا گیا لیکن جب ہم کچھ پروفائلز میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے یہ ہے کہ ان میں سے کچھ یوزرز نے پروفیٹ محمد کی حدیث کا اچھت ایک تو پروفیٹ محمد کی حدیث کے ہی خلاف جا رہے تھے سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ چلنے لگا کہ کیسے جو مسنگی تھے وہ صیف علی خان کو پوری طریقے سے بے عزت اور گالیاں بھر بھر کے دیتے دکھائے دیئے تو ان کا نام مسنگی کر دیا گیا ایک طرف یہ چلا تو دوسری طرف شیئر کر دیں آپ کے ساتھ کے نیوز لانڈری اور نیوز کلک ان دونوں نیوز چینلوں کے آفیسز پہ کل دوپہیر کو آئی ٹی کی سروے جس کو سروے بولا جا رہا ہے اصل سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ اصل ریٹ سی لیکن نام بدل دیا گیا ہے اب اس کو سروے کی شکل دے دی گئی ہے بارہ گھنٹے تک یہ سروے چلی اور اس کے اندر جو سکرین پر آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر جیسے دیکھیں کہ آفیس کا کیا حال کر دیا ہے کیا دریش کر دیا ہے اور تو اور نیوز لانڈری کے پترکار اور نیوز کلک ان کے طرف سے ریپورٹ جاری ہوئی جہاں نیوز لانڈری کے پترکار نے یہ کہا کہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے آ کر کے سروے کیا ہے انہوں نے میرا فون میرا لاب ٹاک ان کا ڈیٹا لے لیا اور مجھے کچھ بھی ان رائٹنگ نہیں دیا اس کی کوپی میں یہاں تک کہ میری جو پرائیویسی تھی اس کا بھی ان لنگھن کیا ہے تو اس پر وہ بعد میں کوئی نوکہی معاملہ درچ کریں گے لیکن وہ اپنا کام جیسے کر رہے تھے ہمیشہ کرتے رہیں گے جو پترکاریتہ وہ کرتے تھے نیوز کلک ان نے بھی یہ کیا اور تو اور نیوز لانڈری کی طرف سے بھی ایسا آرٹیکل سامنے آیا دوسرے طرف اس پر ہنگامہ یہ ہو گیا رائٹ ونگ سمرتھکوں کی طرف سے نیوز لانڈری کو تنسکسنا شروع ہو گیا ویویک رنجن آگنی ہوتری جن کو سادہ سادہ بھی نہیں دکھتے ایک انٹرویو کے مطابق وہ اصل یہ کہتے ہیں نیوز لانڈری نے وہ پیسے بھی کھو دیئے جو ان کی ویڈیو سے انہوں نے کمائے تھے اس پر پترکار اب اندن سیکھری یہ لکھ دیتے ہیں کہ بس آپ ہی کی کمیتی اس تھرلر کو کامیڈی میں کیسے بدلا جائے and you never disappoint مطلب اپنے من میں جو آتا ہے وہ بول جاتے ہیں کس کے کیا حالات ہیں نہیں ہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہیں ساکشی جوشی جو ہے وہ تنس کرز دیتی ہیں وہ تنس اس بات پر کرز دیتی ہیں کہ جب ایسے نیوز چینلوں کے اوپر آئی ٹی کی سروے بولیں یا ریڈ بولیں پڑتی رہتی ہے تو زی ریپبلک اور ٹائمز ناو میں ریڈ کب ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے ان پر کب ریڈ ہوگی ریڈ باقی سارے نیوز چینلوں پر ہو جائے کہیں یوٹیوب چینل کو بند کرنے کی کوشش ہو کہیں ڈی ٹی وی کو کیبل آپریٹر سے ہٹانے کی کوشش ہو لیکن ایسے نیوز چینلوں پر کوئی کاروائی نہیں کوئی آئی ٹی کی سروے نہیں کوچھ نہیں تو یہی سوال وہ پوچھ ڈالتی ہیں ایک طرف یہ ہنگامہ ہے تو دوسری طرف شیئر کر دیں کہ بیروزگاری میں کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو لگتا ہے بیروزگاری ہو مہنگائی ہو ٹھیک ہے مینیج کر لیں گے لیکن نہیں اس سے دبنگائی ہنڈا غردی بھی بڑھ جاتی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی آپ کی سکرین پر پیٹرول بھاراتے ہیں اپنی بائیک مہر فول کرا لیتے ہیں اور جب مانگتا ہے پیسہ تو اتنا مارتے ہیں اس کو اتنا مارتے ہیں کہ پورے پیٹرول پمپیں نچا نچا کے مارتے ہیں اب اس ویڈیو میں یہ بول پانا کہ کس نے کس کو مارا یہ الگ ہی مدہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے اپنے آپ میں ڈرامنا ہے کچھ لوگ روبی کا لیاقت کو بھی ٹیک کر دالتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ کہتے ہوئے کہ دیکھئے بھئی کابول میں کیا ہو رہا ہے یہ خبر بتائی جاری ہے کانپور کی کانپور کے ایک پیٹرول پمپ میں لوگ پہنچے تھے وہاں وہ پیٹرول بھرا رہے تھے بائیک میں جب پیٹرول پمپ والے نے پیسے مانگے تو اس کی کھوٹائی گھر ڈالی میں ویڈیو نہیں دکھاؤں گا تو انتظار بھی مد کریے کہ میں کب ویڈیو دکھانے والا ہوں یہیں دیکھ لیجئے ویڈیو کیونکہ جس طریقے سے یہ ویڈیو آ رہی ہے اس کا کھولاسا جو ہے کانپور کی پولیس بھی کرتی ہے کہتے ہوئے کہ ایک سال پرانی ویڈیو ہے اور کسی نے معاملہ ہی نہیں درج کروایا اگر کوئی معاملہ درج نہیں کروایا تو کیا آپ کاروائی نہیں کریں گے آپ کے پاس فوٹیج ہے سی سی ٹی وی اس کے اندر لوگوں کے چہرے دکھ رہے ہیں تو نائن صافی آپ ہونے دیں گے اگر کوئی کمپلین نہ کرے تو پولیس کی طرف سے بھی عجیب بیان آتا ہے اور جو وکیل جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی جواب آنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی ایک طرف یہ ویڈیو چلی رہی تھی تو دوسری طرف شیئر کریں کہ ایک خبر نکل کے آئی اب یونیٹی کی بات ہو گئی ہے اب یہ تو کافی پریشان کر سکتی ہے سرگار کو اور وہی ہوتا دیکھا گیا مزفر نگر کے ایک شیو مندر میں ماس پھیک دیا گیا ہے گوش پھیک دیا گیا یہ گوش پھیکا گیا ہے تو گاؤں میں لوگ کیا سوچیں گے گاؤں میں وہی سوچا گیا جو آپ ابھی سوچ رہے ہیں گاؤں میں یہ سوچا گیا کہ کچھ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا دوسرے سمودائی کے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا لیکن کھولاسا ہوتا ہے انویسٹیگیشن بٹھائی جاتی ہے تین ٹیم کو انویسٹیگیشن کرنے پر اتار دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں پتا کریں کس نے ایک قیام کیا ہے پولیس جو لے کے آتی ہے اتنا بڑا کھولاسا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ خود ہندو دھرم کے ہے اور یہ خبر چھپی بھی ہے آپ کی سکرین پر تاناؤ پیدا کرنے کی سازش ناکام مندر میں پھیکا گیا ماس کے ٹکڑے راکیش راجیش اور ان کی دونوں پتنیاں چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہ شیو مندر میں گوش پھیک رہے ہیں اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا کارم ہو سکتا ہے یہ تو کسی کو بتانے کی اور پروف دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس بات کا ہنگامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس بات کی بھی بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دو سمداؤں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کا پردہ فاش پولیس نے کرا اپنی ٹیم بیٹھا کر کے جہاں انہوں نے اس کا ایکسپوس کیا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبر کا کھلاسہ ہوتے ہی دھروو راتھی جو ہیں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں وائرل ہونے لگتی ہے ویسے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ دہ دیش بھک کے انٹرویو کی ہے جو انہوں نے کل ہی انٹرویو کر کے اس کا کھلاسہ کرنے کی کوشش کری کہ ہندوئزم اور ہندوتوا میں فرق کیا ہے لیکن دھروو راتھی اس ویڈیو کا ٹکڑا ایک شیئر کرتے ہیں جس پر لکھتے ہیں کہ ہندوئزم ورسز ہندوتوا ایکسپلینڈ پورفیکٹلی this is a must watch انٹرویو آکاش بینر جی ہونے انٹرویو کیا ہے دیو دت پٹہ نائک سے جو کی ہندو دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی کلپ کا استعمال کیا ہے دھروو راتھی نے جہاں انہوں نے ہندوئزم اور ہندوتوا کو سمجھانے کی کوشش کری ہے ایک جلک اس انٹرویو میں ڈالے لیکن اگر پوری لنک چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی جا کے پورا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں ایک جلک اس کلپ میں ڈالے ابھی دیکھیں ہندوتوا میں 24x7 وہ کیول مہلوں کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں نہروں کی بات کرتے ہیں نہ شاستر کی بات کرتے ہیں نہ پرانوں کی بات کرتے ہیں نہ ویدوں کی بات کرتے ہیں نہ اپنشد کی بات کرتے ہیں نہ راج دھرم کی بات کرتے ہیں نہ بولتے ہیں کہ اچھا ہمارے شاستروں میں کیا لکھا ہے جس سے ہم دیش کی وردھی کر سکیں ہندو توق کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیش کو گریب کر کے رکھے گا درد رتات کے طرف لے کے جائے گا کیونکہ وہ دھرم نہیں سمجھتا ہے اس کو لگتا ہے لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا جیسے میں کہتا ہوں منترہ سنڈروم ہے اور ویپریت بھکتی ہے وہ ہمیشہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں ان جیسے بن جا رہے ہیں تو وہ رولز کو فالو کرتے ہیں دیکھو وہاں پہ وہ آزان کرتے ہیں تو ہم بھی بڑے بڑے زور زور سے آرتی کریں گے تو جیسا کہ آپ نے یہ انٹرویو کی کلپ دیکھی پوری لنک چاہیے دسکرپشن میں مل جائے گی لیکن کھلا سا ضرور ہو گیا کہ ہندوتوہ اور ہندوئزم میں فرق کیا ہندوتوہ صرف بیسٹ ہے کیسے اوپوزیشن نیتاؤں کو پارٹیوں کو مسلمانوں کو قرآن کو اسلام کو کیسے گالیاں دیں برا بھلا بولیں ان کے اندر نقص نکال نکال کر کے لاکھے سامنے کھڑا کر دیں لیکن ہندوئزم اددم الگ ہے ہندوئزم ایک کلچر ہے اس کے اندر جو دھرم کی کتابیں ہیں سناتن دھرم ہیں اور بھی جو دھرم اس کے اندر آتے ہیں بہت دھرم آتے ہیں ان کو سمجھنا ان کو جاننا ان کو پہچاننا کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کلچر میں اپنے بڑوں کو بہت ماننے تائیں دیے آتی ہیں ان کے مورتی بنای جاتی ہیں ان کو سممان دیا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگوں کی چال چلن ہے جو لوگوں کے کام ہیں جو لوگوں کا حق کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے اس کے اندر تو کہیں division create نہیں ہو رہا unity ٹوٹے تو وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں لیکن جب ایک چیز میں مانا جاتا ہے تو وہ لوگ بڑھتے ہیں اور کسی کلچر میں کہیں کچھ لوگ قبر پر جا کر کے صوفی سینٹ کو مانتے ہیں کچھ لوگ جا کر کے آئیڈل کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کہاں ہے اگر وہ رب سے جڑے ہیں ستی کو مانتے ہیں حق کو پہچانتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے نیک عمل پر اشواس کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں کہ ہے ایک زندگی اور بھی ہے جس کے اندر انصاف کر دیا جائے گا اس دنیا میں اگر نہیں ملا انصاف تو اس دنیا میں ضرور ملے گا اس نیت سے اگر جیتے ہیں تو ان کے لئے کوئی دکت نہیں ہے یہ گرنتوں نے کہا ہے یہ قرآن نے کہا ہے لیکن جو ان کتابوں کو نہیں پڑھتے وہ اپنے مند مطابق کے دھرموں کو مانتے ہیں ان کے ذہن اور ان کی سوچ ہی دھرم ہوتی ہے کچھ اپنے ماباب سے سیکھ کے دھرم سمجھ لیتے ہیں ہم نے سیکھ لیا ہے کچھ پڑوسی سے کچھ دوستوں سے ان کے مطابق ان کے مند کا دھرم ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی دھرموں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہی دھرم سمجھ لیا ہے اپنی نفس کو دھرم سمجھا ہے اپنی خواہشوں کو دھرم سمجھا ہے تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو کتابوں کا سہارا لے کے لوگ اپنے آپ کو دھرمک کہتے ہیں وہ کتنی ہی کتابیں پڑھ لیتے ہوں گے تو یہاں کھلا سا ہندوتوہ کا ہو جاتا ہے کہ ان کا کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ صرف اپنے من موجی زندگی جیتے ہیں اپنے من کے مطابق جیتے ہیں جو ان کے مطابق ہے وہی صحیح ہے اور ویسے ہی سنگھی کا بھی حال ہے وہی مسنگھیوں کا بھی حال ہے سوشل میڈیا پر جم کر کے خبریں وائرل ہے آپ کی کیا رائے سارے خبروں کو لے کے کامنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے لیے پناہ خیال ہے